بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنائرز آج ہم لوگ اپنا PSY 516 کا کریں گے لیکچر نمبر 18 آج کے لیکچر میں ہم لوگ confidence interval کے بارے میں بات کریں گے اور لیکچر نمبر 18 آپ کے mid term کا last lecture ہے آپ لوگوں کی mid term میں لیکچر نمبر 1 سے لے کے 18 تک ہی آتے ہیں اب بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کے مائن میں ہوگا کہ آپ mid term کی ہم لوگ preparation کیسے کریں تو mid term کی preparation کرنے کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے جو لیکچر سننے ہیں انہی کو آپ لوگ ایک دفعہ again سن لیجئے گا اور ایک دفعہ again for example اگر آپ لوگ صبح پیپر ہے نا تو آپ لوگ رات کو بیٹھ کے اس کے لیکچر سن سکتے ہیں easily آپ لوگ سب کچھ سمر سکتے ہیں سارے لیکچر سننے کے بعد ایک دفعہ hand out کو آپ دیکھ لیجئے گا hand out کو اور ویسے جب آپ لوگ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھی یہ سارے hand out لکھے ہوتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو pass کر کے بھی نہ آپ لوگ وہ دیکھ ساتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ سارے لیکچر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ quiz ویڈیوز موجود ہیں ان quiz ویڈیوز کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ویسے best trick تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ساتھ سے پہلے آپ لوگ لیکچرز کو لینا start کریں for example ایک قویز ویڈیو ہے اس میں لیکچر نمبر 1 سے لے کے 8 تک ہے ٹھیک ہے آپ لیکچر نمبر 1 سے لے کے 8 تک آپ لوگ پہلے لیکچرز سنیں اس کے بعد جو ہینڈ آٹ ہیں ان کو اپنے لیکچر دیکھیں پھر آپ لوگ quiz ویڈیو کو دیکھیں پھر دوبارہ اگلی جو quiz ویڈیو میں کتنے لیکچرز آپ لوگ وہ دیکھیں پھر quiz ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے لیکچرز ہارے پریپیر ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے concept سلیر ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ لوگ پیپر دینے کے لیے آپ نے جانا ہوتا ہے تو پیپر سٹارٹ ہونے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آپ لوگ ان دونوں quiz ویڈیو کو دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں میٹڈرام کی جتنی بھی ہوتی ہیں آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے کوپر منشن ہوتا لیکچرز نمبر تو آپ لوگ وہ quiz ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں اپنے پیپر سٹارٹ ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا جو پیپر ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا اٹیمٹ ہوگا اور quizز میں سے کافی زارے mcqs آپ لوگ کے اس میں ریبیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جلدے ہیں ہم نے آج کے لیکچرز کی طرف آج ہم نے confidence interval کے بارے میں بات کریں گے important ہے یہ والا بھی لیکچرز چھوٹا سا ہے اور بہت ایزی سا ہے confidence interval کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے سیمپل میں سے جو پوری ویلیوز کی پوری range observe کی ہوئی ہوتی ہے ان ویلیوز میں سے آپ کو جن ویلیوز پہ پتہ یقین ہوتا ہے کہ یہ والی ویلیوز ہماری پاپولیشن کو بلکل exactly reflect کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں confidence interval ٹھیک ہے confidence interval وہ interval ہوتا ہے وہ پوری ویلیوز کی range ہوتی ہے جس کی اردگرد ہم لوگ اپنے ساری سیمپل کی statistic کو سمجھ دیں ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی نیچوڑ ہے یوں سامجھ لیں سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی سیمپل کی مین لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا وہ جو مین ہے وہ پاپولیشن کی پیرامیٹر کے قریب ہونا چاہیے جو کہ ہم لوگ پچھلی لکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں اگر تو آپ لوگوں کی سیمپل کا مین آپ کی پاپولیشن کے پیرامیٹر کے قریب ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کونفیڈنٹ ہوں گے کونفیڈنٹ لی آپ لوگ ایسٹی میٹ لگا پائیں گے کہ یہاں پہ آپ کی جو پیرامیٹر کا جو آپ لوگوں کی پیرامیٹر کا جو ویلیو ہے وہ اسی انٹرول کے درمیان آئے گی یعنی کہ آپ نے پوری ایک for example آپ نے 50 observations لی اپنے سیمپل سے ان 50 میں سے observation نمبر 25 سے لے 30 تک وہاں پہ آپ لوگ کونفیڈنٹ ہیں یا آپ کی جو پاپولیشن کی پیرامیٹر ہیں ان کی ویلیوز اسی 25 اور 30 کی رنج کے درمیان ہی آئیں گی یہ آپ لوگوں کو کونفیڈنٹ انٹرول ہوتا ہے کونفیڈنٹ انٹرول آپ لوگوں کی ویلیوز کا وہ انٹرول ہوتا ہے جو آپ لوگ سیمپل ڈیٹا سے کٹھا کرتے ہیں اور آپ لوگ اس میں almost sure ہوتے ہیں کہ یہ ویلیوز آپ تمام پاپولیشن کے پیرامیٹر کو کور کر لیں سب سے زیادہ جو کونفیڈنٹ انٹرول کے طور پر وہ لیا جاتا ہے 95% ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہو ہم لوگ آگے چل کی دیکھتے ہوں تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا ڈیٹا جو آپ لوگ کٹھا کرتے ہیں سیمپل سے اسی سے ہی آپ پاپولیشن کے مین کو اس کے بعد اس سے آپ لوگ کے پاس ایک ریج آجاتی ہے وہ ویلیوز کی جس میں ایکچول آپ لوگوں کا یقین ہوتا کہ پاپولیشن مین ان ویلیوز کے درمیان ہی لائک کرے گا آپ لوگ کے پاس بیسے تو کامن کی دو طرح کی ہوتا ہے 90% بھی confidence interval ہوتا ہے 99% بھی confidence interval ہوتا ہے لیکن اس میں impossible ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی 100% confident ہوں کہ actually آپ لوگ نے تمام کی تمام population کو مہیر کر لیا ہے وہ اتنا زیادہ confident ہونے کے لئے 100% confident آپ لوگ تب ہوسکتی جب آپ لوگ اصل میں ہی entire population کو مہیر کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کا normally جو data set ہوتا ہے approximately اس میں آپ لوگ کی وہ values جو one standard deviation یعنی mean سے دور جو one standard deviation پائی جاتی ہے ان value اس ساری range میں جتنی بھی values آتی ہیں وہ آپ لوگ کی تمام کی تمام data set کا 68% ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ important بات ہے سمجھے تب آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کی confidence interval کیا ہوتا ہے وہ values جو آپ لوگ کی mean سے one standard deviation کی range کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آپ لوگ کے پوری data set کا 68% ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو وہ values جو آپ لوگ کی mean سے two standard deviation کی دوری تک پائی جاتی ہیں وہ آپ لوگ کی 95% یعنی کوئی بھی آپ لوگ ڈیٹا کٹھ کرتے ہیں تو اس ڈیٹا میں سے آپ لوگ کا تمام کا تمام data اس mean سے two standard deviation کی دوری درمیان درمیان کی area کے اندر فال کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا جو ایک area ہوتا ہے یہ 2 standard deviation تا ہوتا ہے یہ آپ لوگ کا 95% confidence interval ہوتا ہے آپ confident ہوتے ہیں کہ اس 2 standard deviation کے area کے اندر جتنی بھی values ہیں انہی values میں سے ہوں گی وہ values جو کہ آپ لوگ کی پوری population کے اندر پائی جاتی ہیں اگر ہم لوگ 3 standard deviation کا پورا area لیں تو 99.7% data cover ہو جاتا ہے یہ چیز ہیں آپ لوگ نہیں بھی یاد رکھ نہیں اب بگو کو پیدا چل کہ 95% confidence interval کیا ہوتا ہے یعنی 2 standard deviation تا جو interval ہوتا ہے وہاں پہ 95% data آتا ہے تو یہ 95% confidence interval ہوتا ہے اچھا population کی proportion کے حصاف جو confidence interval کو بھی 95% confidence interval جو construct اگر آپ لوگ نے کرنا ہے اپنی population کے proportion کے لئے تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ sample کی proportion میں اپنا margin of error simply add بھی کر دیں گے اب margin of error different ہو سکتا ہے depending on your population size کہ کتنا error آ سکتا ہے اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کتنا error آ سکتا ہے اس error کو آپ لوگ اپنی sample کی proportion سے plus اور minus کر دیتے ہیں margin of error کو آپ لوگ symbol سے denote کرتے ہیں plus اور minus سے اس کے لئے فارمولا پھر کیا بنتے آپ کے پاس 95% interval level 95% confidence interval آپ لوگ کے پاس کیا formula آئے sample proportion plus minus margin of error یہ آپ کے پاس 95% confidence interval کا formula آجاتا ہے confidence interval کو آپ لوگ نے proportion کے لئے construct کرنا ہے graph بنانا ہے تو اس میں آپ کے پاس frequency curve آتی ہے اس shape ہوتی ہے bell shape یہ آپ لوگوں کے mc use میں آتا ہے اور جو آپ لوگوں کے پاس mean آتا ہے وہ truly population کے mean چلتے ہیں یہ formula کو آپ لوگ چھوڑ دیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو آگے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم margin of error کو subtract or add margin of error standard deviation ہوتی ہم لوگ کوئی نہ standard deviation ہی اس میں add or subtract کر رہے تو proportion میں سے اب زیادہ تر standard deviation کہا جاتا ہے add or subtract کرنی چاہیے وہ کہا جاتا ہے 1.96 standard deviation کو add or subtract کرنا چاہیے ویسے 95% confidence interval میں two standard deviations آ جاتی ہیں لیکن 2 کے بجائے کہا 1.96 standard deviation وہ plus or minus کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے کیونکہ 1. کیونکہ جو 95% جو ہماری values ہوتی ہیں ایک bell shaped curve کے لیے وہ 1.96 کی standard deviation کے اندر نظری زیادہ تر وہ fall کر رہی ہوتی ہے 1.96 اگر لو راؤنڈ آف کر تو بھی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اور ویسے commonly کیا بھی یہ ہی جاتا ہے اگر 95% confidence interval میں 99% confidence interval میں کیا فرق ہوگا کہ 99% interval ہوگا زاہر سی بات ہے میں آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھاؤ نا آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح سے ایک graph ہے آپ کے پاس یہ bell shaped curve بن رہی گیا اس طرح سے یہ لوگوں کا mean ہوتا ہے یہ mean ہوتا یہ ہمیشہ آپ کی value کتنی ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے یہ پہ ہوتی ہے one standard deviation ہے یہ پہ ہے two standard deviation ہے یہ پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ three standard deviation ہے اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں que one standard deviation کی area کے اندر اندری آپ percent value آتی ہیں آپ یہ پہ آپ خود دیکھ لیں کہ 95 percent جو ہمارا confidence interval ہے اس کا area کھلا ہے 65 سے اس طرح سے یہ آپ کے پاس 99 percent confidence interval ہے یہ پہ 99 percent value third standard deviation کے اندر آجائیں ہمارے پر third standard deviation ہے اس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 99 percent values اس area کے اندر آجاتی ہیں یہاں سب لوگ پتہ چل رہے نا 95 percent confidence interval میں 99 percent میں کیا فرق ہے 99 والا یہ والا ہے یہ یہ ہاں پہ بنے گا یہ ہاں پہ اور یہ ہے 95 والا تو زیادہ بڑا area 99 99 والے کا ہوا تو یہ بہت بہت سمپل ہی جو ہے وہ ڈیفرنس اتنا ہے کہ 99 percent کا جو interval ہوتا ہے وہ زیادہ wider ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں آگے بس یہ simply کہ رہے ہیں کہ simply for example اگر ہم لوگ add اور subtract کرتے ہیں one standard deviation کو sample کی اگر آپ لوگ لینا ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ بات کس کی کرے ہیں کہ 95 percent confidence interval کی بات کریں گے تو آپ لوگ two plus minus کریں گے یا 68 percent کا قرار لیں گے تو one standard division کو plus minus کریں بس یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے لیکٹرز ہوگئے complete PS5 5 6 کا آپ لوگوں کا جو میٹ ٹرم ہے وہ ہو چکا ہے complete جن بچوں نے study groups join کر لیں وہ آپ لوگ discord والی ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں آپ groups join کر لیں میں اس ویڈیو کے end پہ بھی card بھی لگا دیتی وہاں سے بھی جو جو کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ لوگوں کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں تو پیپرز میں آپ لوگوں کو سارے بچے آکے پیپرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ 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 کون سے question آئے تھے تو وہ پیپرز زیادہ تر آپ لوگوں کی کبھی کبھی ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں مجھے اپنی دعام یاد رکھیں کہ thank you so much